یا علی مولا مولا یا علی مولا حیدہ علی مولا مولا حیدہ علی مولا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہزا علی مولا میں ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ وہ حدیث کہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان دوستو غدیث everybody knows کہ غدیث سب سے بڑی عید ہے یہ ہر مومن کے دل پہ نقشہ کل حجر کی طرح ہے نقشہ کل حجر ہے دل پہ پتھر کا مہر ہے اس سے بڑی کوئی عید ہی نہیں ساری عیدیں ایک طرف غدیر ایک طرف جس میں میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو but we should celebrate غدیر ایسے celebrate کرو جیسا مولا چاہتے ہیں غدیر اپنی مرضی سے celebrate مت کرو غدیر کا دن سال میں ایک دفعہ آئے گا لیکن اس دن کو آپ کو really you have to cash you have to cash کیوں؟ اس لئے کہ غدیر ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی دن میں کوئی دن کوئی عید کسی عید میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ کرو گے تو اتنا ملے گا اللہ غیر حساب ہے نا اللہ جب ہی بھی کسی کو دیتا ہے تو غیر حساب سے دیتا ہے غیر حساب میں نے unlimited دیتا ہے غدیر ایک ایسا دن ہے اب کسی دن میں بھی کسی کو بھی آپ کھانا کھلائیں ایک آدمی کو تو ایک آدمی کا سواب ملے گا سو آدمی کا سواب ملے گا ستر آدمی کا سواب ملے گا غدیر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مومن کو اگر تم نے کھانا کھیلایا لنچ کروایا دینر کروایا ایک آدمی کو کھانا کھلایا ایک مومن کو تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی دعوت کی آپ امارجن کریں نبی آدم سے دیکھے خاتم تک نبی آدم سے دیکھے خاتم تک اگر آپ نے کسی نبی کی دعوت کی جو عجر ملے گا وہ ایک مومن کو غدیر کے دن کھانا کھلانے کا عجر ملے گا تو حالت تو اب یہ ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں کھانا پہنچے غریب کو اس دن لیکن یہ نہیں کہ بتا کے دو چھپ کے دو غدیر کے دن سیف کرو پیسے میں یوت کو بول رہا تم لوگ پیسے سیف کرو ایک ایک کھانا لو ایک میل لو کوئی بھی میل لو کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ یہ کھلو ایک ہزار روپے کی ڈیش کھلو نو آپ کا خلوص چاہیے اس دن اس دن کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ غسل غدیر لازم لینا اچھا غدیر کے جو عامال بھی کرنا وہ زہر سے زوال سے شروع ہوتے اس لیے کہ جب یہ زہر کے بعد ہی میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا منکنتو مولا فاہز علی مولا کا جو اعلان تھا وہ زہر کے بعد کا اللہ کے رسول کا خطبہ اور خطبے کے بعد وہ سرمن سرمن کے بعد مولا کو ہاتھوں پہ بلند کرنا ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ اعلان کرنا کہ منکنتو مولا فاہز علی مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا تو یہ زوال سے شروع ہو رہا تو آپ کیا کرنا صبح سے پہلے زوال سے پہلے زہر سے پہلے آپ یہ عامل کرنا ہے ہم کو اور غسل کر کے ضرور جانا اس دن اچھا لباس پہنانے نیو ڈریس اور بچوں کو بتاؤ غدیر جو ہے ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں میں ہمارے جنریشن میں ہماری اولاد میں ہمارے اولاد میں یہ لازم آنا کہ بچے ویٹ کرنا غدیر کا کہ غدیر سب سے بڑا دن ہے آپ یہ بولو بچوں کو کہ آج کا دن وہ ہے کہ تم کو گفت ملنے والا ہنڈیڈ پسنٹ گفت ملنے گا ہنڈیڈ پسنٹ اگر تم دل سے مانگ رہے اللہ سے اور مولا سے تو ہنڈیڈ پسنٹ گفت ملنے گا تو بچوں کو یاد دی رہو کہ دیکھو بگ ڈی آنے والا ہے اس سے بڑا کوئی دینی نہیں ہے تو اس دن کیا کرو غسل کرو اور زیادہ کے امیر المومنین ضرور کرنا وہ عامال میں نہیں بتاتا اس لئے کہ عامال بتاؤں گا تو ٹائم لگے آیتاً کھرشی ہے وہ چارکت نماز ہے وہ عامال ہر مزیدوں میں ہر امام بارگاہ میں کیے جاتے وہ عامال ضرور کرو وہ عامال سے ساری حجتیں بری ہوتی اور اسی دن عامال جاگر تم کروگے تو ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ دیتے ہیں جس میں بھائی بنایا جاتا لیکن زبان سے بھائی نہیں بنانا اگر تم نے کسی کو بھائی کہا ہے تو بھائی ہی کہا خدا کرنا وہ بھی بڑا امپورٹن اس دن یہ بھی بولنا کہ مولا آج سے آئندہ غدیر تک ہم کو اگر انسان کے ایمان کیلئے بہترین دن ہے دعا کو مانگنا کہ اللہ ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کر اس لیے کہ اگر اصل چیز ایمان ہے ساری عبادت ہے ایک طرف اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے غدیر کے دن سب سے بڑی چیز یہ کہ ایمان کی دعا کرو اس کے بعد یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کیا اور جو عظیم ترین نعمت ہے وہ میرے مولا کی ولایت ہے جو ہمارے پاس آئی جو ہم اللہ کا شکر ازا کرنا اچھا اس دن اپنی ماں کے حق میں ضرور دعا کرنا اپنے یوں روز کریں ماں باپ کے حق میں لیکن غدیر کے دن اپنے ماں باپ کے حق میں ضرور دعا کرنا اس لیے کہ ماسون کا جملہ ہے کہ اگر ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو تو یہ سب سے بڑی بات ہے غدیر میں کہ ایمان ہم کو ملا وہ ہم کو مولا علی کی محبت آئی تو اس دن اپنی ماں کے باپ کے حق میں دعا دو کہ پروردگار تو نے میرے ماں باپ کو پاک اور پاکیزہ رکھا وہ پاک اور پاکیزہ تھے جس کی وجہ سے آج ہم نے غدیر کو سیلیبریٹ کیا غدیر کو ایکسپٹ کیا اس دن اپنے امام کی سلامتی کے نماز ضرور پھرنا اور اس دن دعا کرنا کہ مولا یہ دن وہ ہے کہ آج ہم غدیر کر رہے لیکن بغیر آپ کے کر رہے مولا لیکن ایک دن آئندہ غدیر ہم ایسا ہمارے لیے ہو جائے کہ ہم یہ غدیر کی عید سیلیبریٹ کریں آپ کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو مبارک بات ضرور دینا جو آخری علی ہے اس لیے کہ ہم کو پہلا امام بھی خانہ کعبہ سے ملا اور آخری علی بھی ہم کو خانہ کعبہ سے ملنے والا ہے تو اس دن اپنے امام کو ضرور مبارک بات دے کر یہ دعا کرنا کہ مولا یہ غدیر ہم نے اکیلے کی بلکہ ہم نیچس جو سیلیبریٹ کریں گے مولا آپ کے جد کی ہمارے مولا کی آپ کی ولایت یا غدیر کی عید ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے تو کم از کم کیا ہوگا اس سے آپ کا ایک رشتہ امام سے بنے گا اور غدیر کا دن کی مین مبارک بات جو ہے ان کے فرزن زمانے کے امام کو دیجئے جب آپ زمانے کے امام کو دیں گے تو امام کی بارگاہ سے اور یہ ماننا دیمان کرنا اس دن دیمان کرنا ہے آپ کو انہیں مانگنا کہ مولا آج سب سے بڑا دن ہے اور ہم نیچسے بچہ اپنے باپ سے عیدی مانگتا اسی طرح اپنے امام زمانہ سے غدیر کے دن عید مانگو کہ آج نعمتیں دبام ہوئی ان نعمتوں کے صدقے میں ہم کو کوئی نعمت دے دے اور اس دن اللہ راضی ہوا تو یہ دعا کرو پروردگار آج تو بھی ہم سے راضی ہو جا جنہیں اللہ راضی ہوں گا تو وہ ہی مکمل غدیر کر دیں گا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا